بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے بریکزٹ کے حوالے سے تو آخر چار سال کی سیاسی اکھار پچھاڑ کے بعد اور تین وزیراعظم کی تبدیلی کے بعد اور دو تین دفعہ الیکشن کمپینز کے بعد آخر اکتیس چنوری دو ہزار بیس کو رات گیارہ بجے بریٹر شائن کے مطابق اور بارہ بجے یورپن ٹائن کو مطابق بریکزٹ آخر ہو ہی گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب برطانیہ یورپی یونین کا ممبر نہیں رہا یہ رفاقت 47 یا کے بعد 47 سال کے بعد ٹوٹی ہے اور اب باقاعدہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور جو برطانیہ ہے وہ یورپ سے نکل گیا ہے اس حوالے سے کیا تبدیلی ہوں گی یہ جاننے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سٹریٹ اوے آپ کو کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آئے گی جو کہ پہلے سے موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 31 جنوری کو بریڈزٹ ہوا ہے تو گیارہ مہینے کا ٹائم ہے جس کو انہوں نے ٹرانزیشنل بریڈ کا نام دیا ہے اور یہ 31 دسمبر تک پوریڈ پورا ہوگا تو اس دران جو ہے وہ اسی طرح یورپین لاؤز جو ہیں اور وہ یورپین اپلائی ہوتے رہیں گے ٹریل اسی طرح ہوتے رہے گی فری موبمنٹ لوگوں کی اسی طرح ہوتے رہے گی تو کوئی ایسی بگ چینجنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی جو بگ چینجنگ ہوئی ہے وہ جو سب سے پہلے چینجنگ ہوئی ہے کہ ان کے جو 73 میمبر پارلیمنٹ تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں کیونکہ اب برطانیہ یورپی یونین کا میمبر نہیں ہے تو ان کی جو سیٹ ہے وہ اسی وقت جاتی رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے اب برطانیہ کا پرائم نیسٹر ہے وہ اب کسی یورپین سمٹ میں شرکت نہیں کھا سکیں گے بلکہ برطانیہ کسی بھی یورپین ٹارک میں شرکت نہیں کھا سکیں گے ماں سوائے اس کے کہ اگر یورپی یونین انہیں خصوصی دعوت نامہ دیتی ہے تو پھر وہ جا سکتے ہیں ورنہ وہ نہیں کھا سکیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یورپی برطانیہ نے ایک نیا سکہ جاری کرے گا جس پر یہ لکھا ہوگا کہ اب اس دنیا بار کے ساتھ پیس اور فرینچپ کے حوالے سے تعلقات بنانا چاہتا ہے جو فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو بین تھا اپنا برطانیہ پر کہ وہ کسی دوسری ملک سے یورپی یونین کی اجازت کے بغیرے ٹریڈ نہیں کر سکتا تھا تو اب یہ ان پر بابندی ختم ہو گئی ہے یہ ٹریڈ کر سکیں گے اسی چیز کو جو ہے وہ بنجاد بنا کر بہت سی جو پرو برگزٹ پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہم لوگ دنیا سے ٹریڈ کریں گے یہ ایک بہت لمبی بیاس ہے کہ کیا جتنی سستی اور آسان ٹریڈ یہ اپنے قریبی ترین ہم سایہ ممالک سے کر رہے تھے اتنی آسان ٹریڈ یہ باعث تھے یا جو ایسے ممالک جو پانچ ہزار دور بیٹے ہوئے ہیں کلومیٹر دور بیٹے ہوئے ہیں ان سے کیسے کہہ سکیں گے کیا جو چیزیں چینج نہیں ہوئیں اور وہ اسی طرح چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پر ٹریولنگ اسی طرح ہی آگ ہوتی رہے ہیں ان گیارہ وینوں میں جو یورپین شہری ادھر آتے ہیں جو یہ شہری جو ادھر جو یورپ میں جاتے ہیں ان کو کوئی روڑ کا ہوت نہیں ہوگی ان پر خصوصی قسم کی کوئی چیک نہیں ہوگی جیسے مشینیں لگیں ہیں وہ ان کو ٹچ کریں گے اور آ سکیں گے اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ اپنا ہلتھ کارڈ اسی طرح یورپ کے تمام ملکوں میں استعمال کر سکیں گے اپنا ڈرائیونگ لیسنس تمام ملکوں میں استعمال کر سکیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو یورپی یونین کی جو بجٹ کنٹیبوشن ہے اس میں اپنا فنڈ دینا ہوگا اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا جو اس کے علاوہ جو چیننگ کرنے والے ہیں وہ جب 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 جت ہو جائے گا یعنی کہ تیس سمر دوہزار بیس کے بعد ان کے پاسپورٹ کا کالر جو ہے وہ دوبارہ نیلی کالر میں چلا جائے گا اور جو یورپین پاسپورٹ ہے اس کا کالر ان سے چھن جائے گا برطانیہ کے اندر بہت سی چیننگ آنے والی ہیں جیسے سکوٹ ڈینٹ کی پرائم نیسٹر نے اسی دن ٹوئیٹ کیا تھا کہ وہ یورپ کے دل میں ہی رہیں گی اور ان کو برطانیہ سے کوئی دلچسپی نہیں وہ یورپی یونین کا حصہ رہنا چاہتی اس طرح دیگر جو یورپین میمبرز ہیں ان کے حوالے سے برطانیہ کیا خیال ہے کہ جون تک یہ ہے ٹریڈ جونیونکر کر لیں گے ویسے یہ ٹرریڈ ڈین کینیڈا کے ساتھ کرنے لگے ہے ٹریڈ ایگریومنٹ کے ساتھ کرنے والے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ایک ٹرریڈ ایگریومنٹ جو ہے وہ ایئیو ایئیو کے ساتھ بھی کر لیں گے گورورمنٹس ان کا خیال ہے کہ یہ بہت تفس ٹائمن کو دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا یہ کہ یہ فری scenn کو ختم کرنا چاہیں لیکن فری ٹریئر جو ہے وہ ان کے ساتھ جاری رہے تو ہمارے لیے جو لوگ ادھر سے ادھر موو ہو رہے ہیں ظاہری طور پر کوئی ایسی چینڈنگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی موو ہو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں ہاں کے سارا کچھ لیکن قوانین جو ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو لوگ 31 جنری کے بعد آئیں گے ان کے لیے وہ قوانین نہیں ہوں گے جو پہلے رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں تو اگر آپ موو کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے پوری قانون کی آگاہی لے کر موو کرنے کی کوشش کریں اس سسلے میں جب بھی قانون آئے گا ہم جو ہے وہ اس بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے بہت شکریہ